سبسکرائب کریں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورلڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو یہاں پر بہت زیادہ روکیسٹ آنے پر یہ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ٹپ دوں گا کہ اگر آپ کے ایر کنڈیشنر کی لونگ پائپنگ ہے مطلب کہ پچاس فٹ یا پھر ہنڈرڈ فٹ اسی نوے جتنی بھی یعنی کہ لونگ پائپنگ ہے تو آپ وہ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا یہاں پر آپ کو میں کچھ ٹپس دینے والا ہوں کہ آپ کو کیسے لونگ پائپنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے اب یہاں پر یہ ایک ایر کنڈیشنر ہے جس کی تقریباً سو فٹ کے آس پاس جو ہے وہ پائپنگ ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے تو سیلنگ کے اوپر سے ہی اس کے جوئنٹ اور یہی سے ہی جو ہے آگے کی طرف پائپ اب ہم نے کیسے کرنی ہے ایسے کوئی بڑی پائپنگ ہو تو کیسے ہم نے کرنی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کچھ سیلنگ جو ہے میں نے اوپر کی طرف کی ہے اٹھائی ہوئی ہے جہاں سے پائپ جو ہے ہم نے گزارا ہے تو وہاں تک پائپ پہنچ چکا اوکے تو اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ یہ جو پائپ ہے یہاں سے یعنی کہ بہت ہی ایزی ہے آپ یہاں روم میں ہی اتنی پائپنگ بنائیں گے اور سیلنگ اٹھا کر ایک سائیڈ سے بالکل آگے یعنی کہ آگے تک پہنچا دیں گے اب جو اوپر سے کی آپ کو میں وہ بھی دکھاؤں گا یہاں سے آپ دیکھیں کہ یہاں سے جو ہے ونڈو ہے اور ونڈو سے ہم نے یہاں سے ہول گئے پائپ اور آگے یہاں پر آپ کو ہول دیکھنے کو ملے گا یہاں پر تو ہول سے ہم نے جو ہے پائپ گزارا باہر اور باہر سے پھر ٹوپ اوپر کی طرف یہاں سے آپ کو دکھاؤں تو اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو میں اوپر ہوں اس وقت تو اوپر سے آپ کو دکھا دوں کہ یہ اوپر والا حصہ ہے جہاں سے پائپ جو ہے ہم نے اس میں نیچے ڈالا تھا اب یہاں پر پائپ جو ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے تو ایک وہ یونٹ ہے چارٹن کا وہ بھی ہم نے فٹ کیا وہ بھی ہم نے انسٹال کیا اس کی پائپنگ یہ ہے اور جو ہے دوسرا ہمارا اس کی پائپنگ جو ہے میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں جو کہ ہم نے کی ہے یہ ہے دوسرا یونٹ جو کہ سپلٹ یونٹ ہے جس کی پائپنگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ پائپنگ کیسے کی اور مطلب کہ یہ کیسے کرنی چاہیے ہمیں لونگ پائپنگ اس میں بہت سارے ٹکنیشیں جو ہے وہ مطلب کہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ لونگ پائپنگ ہے کہیں سے ہم سے پائپ بینڈ نہ ہو جائے پنچ نہ ہو جائے تو اتنی لمبی پائپنگ ہے تو وہ پھر یہ کام نہیں کرتے اب یہاں پر جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ پائپ ہم نے چھت کے اوپر ہی مکمل پیچاس فٹی آپ دیکھ سکتے ہیں لیند اس کو انسولیشن کی اور اس کو ٹیپنگ کی یعنی کہ پائپ ریڈی کیا اوپر ہی اب یہاں پر ہم نے ایک ایسے کام کیا آپ کو ٹیم ورک جو ہے یہاں پر چلنا چاہیے مطلب کہ آپ کو ٹیم جو ہے آپ کی وہ آپ کو یہاں پر چاہیے ٹیم ورک آپ نے کام کرنا ہے چھت کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے چھت جو ہے اس کے اوپر ایک لڑکا تھا ہمارا ایک لڑکا بلکل ہول کے پاس جہاں سے پائپ جو ہے ہم نے نیچے گزارنا ہے تو یہاں سے نیچے یعنی کہ وہ اوپر سے ہمیں بینڈ نہیں ہونے دے رہا تھا پائپ وہ یعنی کہ آسانی کے ساتھ ایک راؤنڈ بناتے ہوئے یعنی کہ جتنا بھی پائپ تھا بیک اپ میں وہ سب ہی آہستہ آہستہ آگے دے رہا تھا تو وہاں سے جو ہے ایک آرام سے اس کو بلکل سیدھا کرتے ہوئے بینڈ کر رہا تھا باقی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے سے ہر پوزشن سے یعنی کہ وہ اس کو پائپ کو نیچے کی طرف دکیل رہے تھے تو پھر ایسے ہی یعنی کہ ہم نے اس پائپ کو اس میں ڈال دیا تو اس کے علاوہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے تو ہم نے ایسے ڈالا اور ایک نیچے والا جو پائپ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جو کہ انڈور یونٹ کا پائپ ہے وہ جو ہے ہم نے ڈالا اس میں آپ کو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک جڑ یونین کہلیں یا پھر آپ کہلیں کہ بریزنگ کرنی پڑے گی تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ہم نے ابھی کی تو یعنی کہ دو یعنی کہ ہم نے پائپ کے پیس جو ہے وہ ڈالے ہیں ایک اوپر سے اور ایک جو ہے نیچے سائٹ سے ہی جو انڈور یونٹ سیلنگ میں سے ہی گزرا تھا پائپ تو مطلب کہ یہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے بس اگر ہم خود سوچیں یہ مشکل ہے تو پھر تو مشکل ہی ہے لیکن خیر مشکل نہیں ہے اس میں آپ آسانی کے ساتھ جو ہے پائپنگ کر سکتے ہیں لونگ ہو چاہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں لائیو لونگ پائپنگ یعنی کہ ہوتے ہوئے بھی ایک ویڈیو بناوں بٹ یہ تو اب بن گئی میں اس میں آپ کو بس ٹپ دینا چاہ رہا تھا کچھ ٹپ جس میں آپ کو پتا چل جائے گائیڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس میں آپ کو یہ پتا چلے گے یہ لونگ پائپنگ کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اس کو کیسے یعنی کہ ہمیں کیا جا سکتا ہے تو ایسے ہم نے اس پائپنگ کو مکمل کمپلیٹ کیا اور آپ بھی اس کو ایسے ہی یعنی کہ کوئی بھی لونگ پائپنگ ہو اس کی لوکیشن دیکھیں کہاں سے پائپ جو ہے آسانی کے ساتھ جائے گا تو ویسے ہی آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی اور اسے آپ کو کچھ نیو جاننے کو ضرور ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بٹ نیکسٹ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو میں یہاں پر دکھا دوں وہاں پر ہم نے جوڑ لگایا ایک جوڑ یہاں پر آ گیا بریزنگ کی اور باقی اوپر سے پائپ نیچے اور باقی جو ہے پائپ یہاں سے بینڈ ہوتا ہوا سیدھا انڈور کی طرف تو مطلب کہ دو ہم نے بینڈ کیے اور بہت ہی آسانی سے اس کو کمپلیٹ کر لیا تو ایسے ہی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اجازت دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تینک یو سو مچ اللہ حافظ